عثمانی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک جب فیصلہ آیا تو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہو گئی تو پھر یہ سزا معطل کرنے کی جو ذرخاص ہے یہ کوئی ضرورت سے زیادہ کوئی اجلت کا معاملہ نہیں تھا کوئی اس پہ اپیل کا فیصلہ جو ہے اس اس پہ توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہی تھی اپیل کی سماعت پہ یہ نوملی کیس میں تو ایسی ہونے چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے اور کوئی اور دوسرا کیسے اس میں تھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو آپ دین کا فیصلہ جائے سکتی ہے سزا معطل اپنے ازادہ دنیا نہیں ہے یہاں پہ تو سیاسی محرکات ہیں اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے بیڈر ہیں بیٹی آئی سے وہ اپنی جیل میں ہیں اور ان کا لاس کیس ہے اگر اس میں وہ نکل جاتے ہیں ان کے سزا معطل وجہ تھی وہ باہر نکل سکتے ہیں جیل سے تو اس وجہ سے میرے خیال میں جہاں تکی پیچی آئی کا تعلق ہے انہوں نے مناب سے بھی سکتے ہیں کہ سزا معطل جاتا ہے ان کو اپنی چیز آئی ہے لیکن آپ جو وہ اپنی جو کریں گے اس میں تو اس میں شاید ان کو کچھ پراؤنگ ہو چونکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اسلام آئی کورٹ جو ہے اس کو اس نظر سے دیکھے گی چونکہ اس کی اپنی کا فرصہ تو اب تائم آ گیا تو بیٹی آئی کا ماندہ تو تائم جواب جا ہے تو اب اس کو سزا معطل کرنی کیا جو ہوتا ہے اپیل کو سن لینی چاہیے اور وہ واپس کرنی تھی بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ جو یہ جو سزا معطل کرنے کا جو فیصلہ ہے یعنی اس کے خلاف اپیل دائر ہونی چاہیے جی جی اپیل تو اسی کے خلاف دائر ہوگی نا سزا معطل کرنی یعنی جو 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 اصل اپیل ہے اس کی سماعت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اب وہ اصل اپیل جو ہے اس کی تو سماعت کا آرڈی آرڈر ہو چکا ہے کہ پہلی یہ نسی جلائی کو اس کی سماعت جی اہا دو جلائی تو اب یہ کہا سکتی ہے کہ اب اس کو اپیل کا وہ تائم تو آ گیا سننے کا تو آپ اس کو اپیل کو سننے نہیں کہا سکتی لیکن اگر وہ اس نظر سے دیکھتی ہے کہ عدت کا جو معامدہ ہے وہ جو زیدنی ہے عدت کی اور اس ذرا میں شادی اللہ کرنے کی وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب کوئی عورت اعتراف ہو جائے تو اس کو اگر حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے کہ پاکہ کوئی بچہ آگر ہو جائے تو وہ تو چیز ہے نہیں کیونکہ ٹائم اس نے گزر گیا پھر محمدہ ختم ہو گیا تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے کوئی ضرور نہیں ہے کہ اس آدمی کو جیل میں رکھا لیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اپیل بھی ہے اللہ ساری یہ موطل کرتے ہیں موطل کر دیتے ہیں اور آپ اپیل یہ بتائی ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ دو عدالتوں میں یہ بیق وقت مقدمے کی سمات ہوگی یعنی لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نہیں لاہور ہائی کورٹ میں تو یہ تھی جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اگر اگر وہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سزا کا موطل کر دی تو ٹھیک ہے سزا موطل ہو جائے گی ان کی ٹھیک ہے موطل ہو جائے گا لیکن اب یہ دیکھتا ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کس طرح سکتا ہے یا تو وہ ٹیکنکل طریقے سے دیکھے تو یقیناً وہ یہ کہہ سکتا ہے ہائی کورٹ کے چونکہ اب یہ اس کی اپیل کا ہیری ہونی ہے تو اپیل کو ہیری ہونے دیں لیکن اگر وہ اس کو دوسرے انداز سے دیکھتی ہے جو جو جواز نہیں ہے کوئی کسی کل شیر میں رکھنے کا یا عدد سے جو مورکات ہیں اس کو شادی نہ کرنے کے وہ اس کی یہاں کی کوئی جائش نہیں ہے کیونکہ چھوڑ بھی سکتا ہے اس لیے کا اگر آپ کی آپ کی ایک عمر گزری ہے انصاف کے ایوانوں میں وکیل کے طور پر بھی جج کے طور پر بھی کبھی عدد کا ایسا مقدمہ جو ہے وہ آپ کے مشاہدے میں آیا اس طور پر بھی نہیں آیا لیکن اس کے دکھئے تو اس بارک ہے نا کہ اس کامیوں میں سوائے اس میں بڑی پروجیکت ہستی ہے اس میں جو انہوں نے عدد اس کی گنزائیت میں عدد کو شادی نہ کرنے کا رکھا ہوا ہے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں اگر پچارٹی کے پرابیم ہو جاتا ہے اگر کوئی حمل ہے اور وہ تو معاملہ تھا نہیں یہاں یہ تو پانچ سال گزرنے کے بعد مقدمہ چار پانچ سال گزر جبکہ ہے تو اب کوئی اس میں وہ نہیں ہے جواز نہیں ہے کہ ایک انسان کو آپ جیل میں رکھیں جبکہ وہ عدد کا معاملہ ہی ختم ہے اس کا جو اس کی ویزنگ ہے اس کا جواز ہی ختم ہے یہ ایک جبکی بلکہ معاملہ ہے میرے خیال میں ہے ہائی کورٹ سے جا کر کے ملکی سزا محصول ہو جائے گی اور یہ جیس صاحب سے فیصلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے شامی صاحب یہ اس میں معاملہ جو ہے وہ آپ عدد سے نگل گی تو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ شادی سے مطالق جو ہے وہ تک پہنچ گیا ہے کیونکہ اس میں حوالے دیے گئے ہیں فراڈ شادیوں کے جس میں کہا گیا ہے کہ جی یعنی کہ کسی بھی مجرم کو ان فیصلوں میں جو ہے اس کی سزا موطل نہیں ہوئی معاملہ تو اب یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ تیکنکل بات کر رہے ہیں لیکن یہ تو ایک سپیشل معاملہ ہے جو سب کو معلوم ہوں اس وجہ سے میری نظر میں تو یہ مصفیتہ اور موطل ہو جائے گا اگر سام ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شاید قسمانی صاحب جج صاحب کا ظہار خیال ہے نا اب فراڈ شادی کیسے ہو گئی جب یعنی عددت کا معاملہ ہے نا عددت کے دوران بھی اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی جو ہے باطل نہیں ہوتی نکاح باطل نہیں ہوتا یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو یہ نکاح ہوا ہے یہ باطل ہے اور اس لیے ان فریقین پر حاضر لگائی جائے ایسا نہیں ہوتا تو اس کی اپنی شرائط ہیں اور اگر اور تو مفتی سعید صاحب نے تو کہا کہ ہم نے دوبارہ نکاح پڑھا دیا اور یہاں کوئی بچے کا معاملہ تو تھا نہیں عددت کے دوران کوئی یعنی بچہ پیدا ہو گیا یا اور اس کی کوئی تائین کرنا ہے ولدیت کا تو اس طرح کی کوئی صورت تو تھی نہیں تو میرا خیال یہ تو ایک بس زور قلم دکھانے کے لیے ایک مقدمہ